اسلام علیکم پاکستان کے آل ہیں آپ کے میں ہوں رضا لحق اور میرے ساتھ ہے انیس حمدانی صاحب ہمارا تفسرے کا دوسرا اپیسوڈ ہے اور آج ہم آپ لوگوں کو پاکستان کی موجودہ صورتحال پر کچھ باتیں اردوگان کا نیا دوبارہ سے صدر منتخب ہونے کے اوپر کچھ روشنی را لیں گے اور کچھ اور آپ کو دلچسپ باتیں بتائیں گے ہم جی حمدانی صاحب ہاں جی رضا بھئی کیسے ہیں خیلیت سے آپ میں ٹھیک اچھا جی سب سے پہلے تو اردوگان پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جی وہ آہ 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 تیسری دہائی ہے جی اردوگان صاحب لگتار آہ صدر منتخب ہو رہے ہیں تو یہ ہوتی ہیں وہ قومیں میرے خیال میں کہ جو آہ واقعی اپنے لوگوں کے لئے کام کرتی ہیں اور ہمیں کام کرتے ہیں نظر آتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح پچھلے کچھ عرصے میں آہ آہ ترکی میں آہ کچھ ایسے واقعات ہوئے تو ان میں اردوگان صاحب ہمیں صفیہ ول پر نظر آئے اور آہ ہمارے جو یہاں کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران ہیں آہ ان کی بنسبت ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اردوگان صاحب تو حکمران ہیں ہی نہیں وہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کام کرتے تھے اور اس طرح لوگوں کے بعد پہنچ کر آہ ان کی دور سٹیپس پہ جاگن کو وہ آہ ان کے ساتھ یکجہتی کرتے تھے اور ان کے ساتھ مل جل کے کام کرتے تھے تو جو اس طرح کی قومیں ہوتی ہیں آہ وہ اسی طرح یکجہتی کا مظاہرہ بھی کرتی ہیں اور اسی طرح وہ اکٹھی بھی رہتی ہیں اور اسی طرح جو ان کے اچھے لیڈرز ہوتے ہیں جو کچھ ڈیلیور کر کے دیتے ہیں جو کچھ کام گئر کے دیتے ہیں تو ان لوگوں کو اسی طرح میرے خیال میں منتخب بھی کرتے ہیں بہت مجھے کی باب تاتوں کے اردوگان صاحب نے ایک پولیسی کی تھی کہ وہ سود انہوں نے اپنے ملک میں بند کر دیا تھا جس کی ویسے اور پہلے تھوڑی سی گراف نیچے جا رہا تھا لیکن ان کی جو ایک اکانومی انہوں نے جو مائنڈ سیٹ رکھا تھا اب آپ کو نظر آتا ہے کہ ترکی کی اکانومی بہت اچھی جا رہی ہے ایجوکیشن سسٹم ترکی کا دنیا بھر سے لوگ ترکی پڑھنے جاتے ہیں تورسٹ سپورٹ انہوں نے کافی زیادہ ریویمپ کر چکے ہیں اور ترکی اب آپ کا ایک آپ کہہ سکتے کہ پاورفل سٹیٹ دنیا کی مانا جاتا ہے اور اردوغان صاحب ایک اگر تھوڑی سی اس میں سر روشنی ڈالیں کہ اگر اردوغان صاحب کا ریلیشن پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ دیکھیں اردوغان صاحب کا جو ریلیشن ہے وہ خان صاحب کے دور میں بھی اچھا رہا ہے خان صاحب جب باہر جاتے تھے تو وہاں پہ جو مسلم مالک کے اچھا باہر جب ہوتی ہے نا کی کانفرنسیز وغیرہ جو انٹرنیشن ہوتی ہیں وہاں پہ جو مسلم مالک کے جو وزرائع اعظم ہوتے ہیں یہ جو سربرہان ہوتے ہیں ان کو آپس میں ایک بڑا ایک پلوز وہ ہوتا ہے ریلیشن اور وہ ایک دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں جس طرح آپ اگر یہاں سے بیرون ملک چلے جائے نا تو وہاں پہ آپ کو اپنا پاکستانی مل جائے یا خصوصاً کوئی پنڈی اسلام آباد کا بندہ مل جائے تو آپ کے ایک بڑا اچھا لگتا ہے تو اس طرح ان کے جو ریلیشنز تھے وہ خان صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تھے خان صاحب نے جب ہوا قوم متحدہ میں تقریر کی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے بعد مختلف کانفرنسز میں ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کو کم واتحہ چومہ کرتے تھے اردوگان صاحب تو بڑے اچھے ان کے ریلیشنز تھے تو ابھی بھی ہماری جو حکمران ہیں ان کے ساتھ بھی جو کہ ان کو کوئی وہ تو اسی سے غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا معاملات چل رہے ہیں انہوں نے سب کے ساتھ ایک تلق بنا کر رکھنا ہوتا ہے جان تک میرا لیکن اردوگان صاحب امران خان کی قومت میں نے وزر تھا حماد حضر صاحب نے شاید ان کے ریلیشنز تھا تو ایک اچھا وزر تھا اور اب یہ depend کرتا ہے کہ ان کا دوبارہ صدر بننے اب یہ کیا انفلوینس کرتے ہیں پاکستان کے اوپر کے الیکشن آپ کو پتہ نہیں کہ بھائر کی بہت سے تو وہ لابن کر کے اس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امران اردوگان صاحب کا کیا ستانس ہے فور پاکستان بلکل جی اور اردوگان صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں اور کوئی ہلپفل ثابت ہوں ہمارے ملک کی ترقی میں بھی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو لوگ امران خان صاحب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ آپ نے بڑا چاہتا ہے آپ دیکھو ایک اور جگہ نئی پارٹی بھی بن دی ہے ایک ملتان میں ایک بندے نے تحریک انصاف حقیقی جو ہے وہ ریجسٹر کروا دیئے اور ایک جنگیر ترین صاحب کی بھی جنگیر ترین صاحب نے جس طرح خان صاحب کے دور میں کوئی یاد ہے جہاز اڑتا تھا جی 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 تو ابھی بھی جہاز اڑ رہا ہے خان صاحب کے لیے نہیں اپنے لیے تو اب دیکھتے کہ جو علیم خان کے ساتھ بھی شاید ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا ہے کہ شاید ایک سے دو دن میں کسی نئی پارٹی کا غاز اب اس کا اثر آپ کیا کہتے مجھے رکھتے ہیں پڑے گا اس میں اثر ضرور پڑے گا کیونکہ جنگیر ترین صاحب کا ایک دھڑا تھا پورا جنگیر ترین صاحب اکیلے نہیں تھے جب جنگیر ترین صاحب جب گئے خان صاحب کو چھوڑ کے تو ان کے ساتھ ایک پورا دھڑا گیا جو جنوبی پنجاب کا اور وہ ایک بہت بڑا ان کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پاور ان کے ساتھ ضرور ہے اور ابھی جو الیکٹیبلز ٹوٹے ہیں خان صاحب کی جماعت سے تو ممکن ہے کچھ دو تین دن پہلے خبر آ رہی تھی کہ فواز چودری صاحب کی بھی گرابتہ ہوا ہے میرے ذرائے کہہ رہے ہیں کہ کچھ تین سے چار جو لوگ ہیں بڑے پرومننٹ یہ کہنے کو ہو سکتا ہے کہ اس پارٹی کو بنائیں اس کے بعد انہوں نے آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ٹوٹتا ہے ایسے ہی ہے کہ آپ جب ایک نئی پارٹی بناتے ہیں کچھ بندے وہاں سے توڑتے ہو ادھر سودر کا تو ہمارے پاکستان کی سیاست میں یہ مشہور ہے کہ ادھر سودھایا ادھر بنا دیا ادھر ادھر بنا دیا تو خان صاحب کو آپ دیکھتے ہیں سمارٹ لی اور خان صاحب کا سپرائز ہاں خان صاحب کہتے ہیں میرے خیال سے جو خان صاحب نے سپرائز کا کہا ہے آپ کا خیال میرے خیال میں شاید مجھے مختلف ہو میرے خیال میں خان صاحب نے اپنے ورکرز کو حصلہ دیا ہے خان صاحب آپ کو بتاتا ہوں ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کرسمیٹک پرسنیل کی ہے خان صاحب جب ٹی وی یا جلسے پر بولتے ہیں تو وہ ویسے ہی وہ نہ بھی سپورٹر ہونا تو پانس سے دس منٹ کو سنتا ہے وہ آپ کی بات ایک ہے کہ تسلی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جو ان کے ووٹرز تھے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بھی سرکل میں وہ سارے لوگ ہیں تو وہ بڑے مایوس ہو چکے تھے پچھلے دنوں سے کہ فلاں بھی چھوڑ کے جا رہا ہے فلاں بھی اب کیا ہوگا تو خان صاحب نے دیکھا کہ بلکل یہ تو ورکرز بھی مایوس ہو رہے ہیں اور مورال بھی ڈون ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ کچھ کہوں کہ میں کچھ سرپرائز دینے کیونکہ ابھی کچھ سرپرائز ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آرہا خان صاحب کے طرف سے آنے والا کیا سرپرائز خان صاحب دے سکتے ہیں خان صاحب جو کچھ سورسز ہے تو اس میں یہی ہے کہ کہنے کو کہ شاید لوگ کہہ رہے کہ خان صاحب بیک ہو جائے شاہ مہمود قریشی صاحب چیئرمن ان کو بنا دے کہ کچھ عرصے کے لیے خان صاحب کا وہ جو پریشر بنا ہوئے نا اس پریشر کو توننے کے لیے کہ خان صاحب الگ ہو کے شاید وہ بھی لیکن دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یہاں ہم اپنے ناظرین کے خبر بھی دیتے ہیں کہ شاہ مہمود قریشی صاحب کو اس سے پہلے شاہ مہمود قریشی صاحب اور پرویز جلائی صاحب دونوں اس انتظار میں تھے کہ صدر تھے پرویز جلائی صاحب طریقہ انصاف کے اور وائس جیرمن تھے شاہ مہمود قریشی صاحب پرویز جلائی صاحب اس لیے پارٹی نہیں چھوڑے تھے کہ شاہ مہمود قریشی صاحب پارٹی چھوڑے اور پیچھے صدارت کیونکہ میں صدر ہوں تو میرے اینڈ آور پارٹی کر دی جائے کیونکہ یہ تو اب ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں کنفرم تھا کہ مائنس عمران اب ہم نے آگے چلنا ہے اور یہی کھیلنا ہے عمران خان کو مائنس کر دی جب عمران خان نے شاہ مہمود کو اب انونس کر دیا کہ میرے بعد یہ پارٹی سمالے گا تو اب یہ خبر دے رہوں کہ پرویز الہی صاحب انقریب جو ہیں پارٹی چھوڑیں گے وہ پریس کانفرنس کریں گے میں پاکستان پارٹ کے ساتھ ہوں اور وہ بچوں کو اپنا ٹائم جی ہیں جو بیٹا مونس سے لائیے وہ تو مونس کی بھی ہم دیکھیں گے کہ مونس کا کیا اسٹانس ہے اور کہاں تک وہ کھڑا ہے چونکہ وہ بھی بین انہیں ملک ہوتا ہے زیادہ اور یہاں پہ ہوتا تو ابھی بھی آپ کو بتاؤں مونس کی وجہ سے ہی پرویز صاحب نے جی 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 وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مونس نے بڑا سٹینڈ لیا عمران خان صاحب کے لیے میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو تھوڑی دکھ کی خبر بھی ہے یہ میں بڑی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھی ریسنٹلی میں آگے پچھا اب آپ دیکھتے ہیں آپ جاتے ہیں مال شوال پہ بھی جاتے ہیں اب قومی ترانے وہ پلے کیے جا رہے ہیں اب اس چیز کو میں آپ کو بتاؤں ایک علمیہ فکریہ وہ یہ ہے کہ جس کے اندر یہ آپ کا موریل اتنا ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کا کہ اب آپ کو ترانے چلانے پڑ رہے ہیں یہ اب آپ کی یہ تب چلتے تھے بڑے قومی مارے بہت پیارے ترانے کہ جب کچھ یومیں شہدہ کا دن ہوتا تھا چودہ انگازت ہوتی تھی لیکن اب وہ ڈیلی چلا رہے ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ کہاں جا رہے ہیں سر ایکانومی کی کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبل ہوگا کانومی کہا جا رہا ہے جی پہلے تو بجٹ کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بھی اس میں بات کر لیتے ہیں بلکہ بجٹ کے حوالے سے ہم جو مکمل گفتگوے وہ اگلے ویلوگ میں کریں گے جو کہ بجٹ آنے والا ہے اور سنیا ہے کہ اچھا بجٹ آنے والا ہے سو روپے پٹرول سستے ہونے نہیں میرے آپ کے ذرائع اگر یہ کہہ رہے ہیں سو روپے کا میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیزل جو ہے وہ چالیس روپے سستا ہوگا اور پٹرول پہلے مرلے میں اٹھارہ روپے سر دیکھیں سو ہونے ہیں انہوں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے اب اس کو فیز میں کرتے ہیں یہ ناظرین کچھ اور خبریں جو ہے ناظرین کو ہم اگلے ویلوگ میں دیں گے آخر پہ اس ویلوگ میں ہم یہ خبر ناظرین کو ضرور اس سوالے سے تھوڑی چی بات کرتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے اس پہ ہم اس کے اختتام کریں گے عمران ریاض خان صاحب تقریباً کوئی تین ہفتے ہو چکے جی لا پتہ ہیں آئی جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو رہا کر دیا تھا اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ عمران ریاض خان صاحب کہاں ہیں لیکن عمران ریاض خان صاحب کے گھر ان کے دوست اور ان کی جو احباب ہیں ان کی جو فین فالوئنگ ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو اقواہ کیا گیا ہے اور آدمی کے وکیل نے بھی اپیل کیے آدمی چیف سے کہ ان کو بجا دھونا ہے لیکن میں مزے کی آپ اس طرح ایک باب بتاؤں کہ یہ جب نو مہین کا واقعہ ہوا ہے جو کور کمانڈر کے امپر بڑا مزمت جس کے ہم دونوں بہت مزمت کر چکے ہیں پہلے بھی آپ دیکھیں کہ دس سے پندر منٹ میں بندے برامت ہو جاتے ہیں یہاں جس کو ڈونڈنا ہوتا ہے بندہ ہی نہیں ملتا یہ محران ہوں کہ ہماری law enforcement agency جو نہیں ڈونڈنے ہوتے ہیں ان کو دو منٹ میں لے آتی کبھی آت پکڑ گئے اسلام علیکم میں پاکفان فوج کے ساتھ ہوں اور کبھی وہ تو یہ ہے کہ میں اپیل کر سکتے ہیں ہم جنرلسٹ برادران ہیں دونوں اور ہمارے مران ریاض صاحب سینئر بھی ہے اور ان کے لئے دعا کر سکتے کہ وہ خیریت سے ہمارے جو اختلافات بھی تھے ان کے ساتھ ان کے سامنے بھی کئی دفعہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس طرح سے کسی کو اٹھانا یہ لے کے جنہیں غائب کر دینا غلط ہے اور انتہائی تشویش نا خبریں میں پچھلے دنوں آئی ہیں بین الاقوامی صحافیوں نے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے کہ مران ریاض خان صاحب شاید انہوں نے کہا ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی معاملہ ہو یا کہا جا رہے کہ بہت زیادہ ان پر تشدد کیا گیا اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ اللہ کرے وہ جلد جلد بازیاب ہوں وہ جہاں بھی ہیں وہ واپس ہیں اور آج کی ویلوگ میں اتنا ہی اور اجازت جیچی اگلے ویلوگ تک کے لئے اللہ حافظ